ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دون سٹیز میں ہونے والے ڈیفرنٹ ٹیونٹس اور ایکٹی ویڈیز آپ تک لے کر آتے ہیں اور بیک بیو سے بھی نظر آ رہا ہوگا اس وقت میں موجود ہوں لوگ ورسہ اسلام آباد میں اور لوگ ورسہ اسلام آباد میں جو ہے وہ لوگ ملہ جو ہے وہ کیپی کلچر اینڈ ٹوریزم کے حوالے سے خیبر پکتو فان نے جو ہے وہ یہ اورگنیز کیا ہے اور یہاں پہ موجود جو پارٹسپینڈ ہوں گے ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ڈیفرنٹ جو پیولینز جو ہیں ان کا بھی ہم آپ کو وزیٹ کروائیں گے اور وہاں پہ جو موجود جو ٹریڈیشنل آرٹ اور کرافٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو سٹے ٹونٹس موسیقی موسیقی میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیار رکھیے گا ٹیلینا سٹیونڈ اللہ حافظ جی ناظی میرے ساتھ موجود ہے سنگر فرال اشارین کو اپنے فرام میں بلکم کرنا چونگا کیا کہنا چاہیں گے آج کیسے ایکٹیویٹی کیا والے سے یہ ہے کہ بہت مزا آ رہا ہے ہم لگائے میں سندھ سے آئے میں ہم آرٹس اور سندھ کو اپنے پروموٹ کرنے کے لیے آئے میں ہمیں بہت مزا آ رہا یہاں پہ چاروں صورتے ہیں آج کیا گائیں گی آج ہم سب کو ایک ظاہر بات ہے پنڈابی بھی ہم یہاں پہ گاتے ہیں پٹھانی بھی گاتے ہیں سندھی بھی گاتے ہیں تو میں آج پنڈابی اور سندھی مکس کے گاؤں گا پہلے تمہیں بتاؤں دھومار کی بتی اون ہے جی تو لڑکیوں کے زیادہ داندھ ہوتے ہیں لڑکوں کے اب بھی تو سارو کے لگ رہے ہیں اب بھی تو سارو کے لگ رہے ہیں اب بھی تو سارو کے آپ کیا کہنا چاہوگی بہت اچھا ماہ ہوئے بہت اچھا ماہ ہوئے بہت اچھا ماہ ہوئے بہت اچھا کیا میسے کیا دینا چاہوگے آج کیسے ایک تیوٹی کے والے میں نے کہوں گا اس طرح کیا ہر افتہ ہونے چاہیے ہر مینے اور ابھی دیکھیں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا سارا ماسک پہنے تو یہ اور آپ نے پہنے پہنے اچھا ٹیچرز کو کیا میسے دینا چاہوگے ٹیچرز کو پڑھاتے رہے اور ہم نے نہیں پڑھنا ناظرین ہم نے نہیں پڑھنا سکول بانگر دیں میرے کیا کہنا چاہوگے آج کیسے اکٹیوٹی کے حوالے تھے سر میں صوبہ سندھ کا رہنے والا ہوں سر سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اسلامباد میں دیارہ رکھا گیا ہے سخافت کے حوالے سے تو مختلف ہیں بلوچی ہیں پنجابی یہ سندھی ہے آہ زبرز ہر بنا انجوائے کر رہا ہے اور ہر سے کرونا کے وجی سے کچھ ٹیم رک گیا تھا ابھی بہت اچھا ہو گیا جہاں دوبارہ یہ کھل گیا اور ایسے فنکشن ہونے چاہیے اور اس ثقافتیں ایسی بہال ہونی چاہیے سر سارے ثقافت میں نے دیکھیں سندھ کے بھی اس کے بلوال خیبر پختون فاہ پنجاب کا بھی لیکن یہاں پہ گلگت کی بھی جو مجھے کمی محسوس ہوئی ہے وہ ہماری ثقافت سریکستان سریکیوں کی وہ ثقافت یہاں پہ شروع نہیں کی گئی ہے جس سے مجھے تھوڑی سی مدد دلی تکلیف ہوئی ہے کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے باقی میں گئے ہوں آفیس لیکن مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملنا انہوں نے مجھے انٹر ہونے دیا ہے تو میری یہی آپ کیا چاہ رہے ہیں جو جتنے بھی جو کنسرن آتھورٹیز ہیں ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہیے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ باقی جس طرح ثقافت کو ریپریزنٹ کیا جا رہے ہیں ہماری سریک ثقافت کو ریپریزنٹ کیا جا رہے ہیں شکریہ ماشاللہ بڑا اچھا ایونٹ لگایا رہے ہیں لاؤک ورسہ کافی فیمیلیز آ رہی ہیں یہاں سے انٹر ہونے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اس طرح کی ایونٹ اور بھی ہونا چاہیے ایک اسلامباد میں نہیں لاہور میں میں ہونا چاہیے ملتان میں ہونا چاہیے موسیقی حفظہ کیا کہنا چاہوگی آج کیسے اکٹیوٹی کیا حوالے تھے مجھے بہت پسند ہے لوگ میلا کیونکہ یہ ہر ایئر لگتا ہے تو اسی یہ ہے کہ ہماری جیسے ایک روٹین سے ہٹکے ہم ایک اس میں روٹین میں آ جاتے ہیں اور ہمارے اپنے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کاموں کے لیے کوئی بھی اپنی سپیس نہیں نکال سکتے اپنے ٹائم میں سے تو یہ بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم الگ سے آتے ہیں اور ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اس پیس سے تو یہاں کہ بہت اچھا بھی لگتا ہے اور ہر چیز پہ پوزیٹیوٹی بھی ہوتی ہے نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے تو میں ہمیں دماغ کی باتی ہوتی ہے جی ہوتی ہے لڑکیوں کے زیادہ دھان تو تنے ہی لڑکوں کے سیم ہوتے دونوں انسان ہی ہے کھاتا کون زیادہ ہے جس کو بھوک زیادہ لگتی ہے ہم نے یہاں دیفرنٹ پوچنز جب لوگوں سے پوچھے اور یہی پوچھا تو کئیوں نے کہا لڑکیاں زیادہ کھاتی ہیں اور لڑکیاں زیادہ باتیں کرتی تو یہ سچ ہے نہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں بعض اوقات بیرے جیسے بیچارے ایسی دیکھنے میں لگتے ہیں کہ کھاتے بہت زیادہ لیکن کھاتے نہیں ہیں تو یہ تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بارڈی اس کے لئے لاسٹ پیارا سا گھانا سنا دیں میری آواز ہی بیچاری ہے کون سا گھانا سنا ہو کوئی بھی پارکیسا کوئی بھی یہ بہت مشکل کام دے رہے ہیں پیارا سا سویٹ سا میسیج دیں اپنی ہم اومر لڑکیاں ہوگا میں کیا میسیج دوں کہ آپ سب خوش راہ کریں اپنی لائف کو انجوائے کیا اپنے خرچے پر خوش راہ کریں نہیں نہیں وہ ایش اور ڈیٹ کیش والا سین ہونا چاہیے اور یہ سب خوش رہے ہیں آپ لوگ اور نیگٹیوٹی کو اپنی لائف سے بلکل ریموف کر دیں ہم لوگ اتنا نیگٹیو ہوگے ہیں کہ ہم اپنی ہیپنیس کو بھی بلکل ہی نا اپنی لائف میں سے نکالتے جا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا اپنی ڈیلی روٹین سے بھی ہٹنا چاہیے اور ہمیں ایسی اکٹیوٹیز میں لازمی آنا چاہیے آپ کا ایک مائن فریش ہو جاتا ہے ایک ہم کورنٹائن ہوگے تو کووڈ میں تو اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں تو اس لیے بیس سٹے بلیسٹ انہی بیس سیکیورٹی الحمدللہ اچھی ہے جو کہ ایک بڑی اچھی پلیزنٹ چینج ہے کیونکہ ہمیں آتے پہ بھی اچھی طریقے سے چیک کیا گیا ہے لوگ انجوئے کر رہے ہیں بہت عرصے کے بعد کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بلکل گھر میں رسٹرکٹ ہو کے رہ گئے تھے تو یہ اسلامباد میں بڑے عرصے بعد لگا ہے اور اپنے کلچور کو دیکھ کے اور ساری چیزیں درودہ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو ہمیں اسلامباد میں تو خیر بلکل نہیں ملتی جیسے مختلف پاکستان کے ڈیفرنٹ پارٹ سے کلچرل چیزیں ٹیڈیشنل چیزیں مل رہی ہیں وہاں اور محول اچھا ہے فیملیز آئی ہیں کھانا پینہ کر رہے ہیں بچے انجھوئے کر رہے ہیں ویکنڈ بھی ہے ایک ہفتے سے یہ لگا ہے تھوڑی ایک دو چیزیں ہیں جن کو ضرورت ہے امپروومنٹ کی مجھے اچھا لگا یہاں مجھے اچھا لگا یہاں آکے لگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہے ابھی میں کے پی کے والے تھی ویکس پینٹنگز ہیں اور سٹونن کارویں گلاس ورگ اتنا کچھ ہے کرنے کو تو Take ہاں انا چاہیے لوگوں کو ہاں یہ کتی غلط بات ہے اسے تو نہیں آپ کو کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے آپ پرسپشن چینج کرنا جاتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے یہاں پرسپشن سب اپنی مرضی سے اور اپنے واقس سے ہی چینج کرتے ہیں جب چلے کیا میسیج کیا دینا چاہیے آج کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے پلیز آئیں اور ہمارے لوکل آرٹیشنز کو سپورٹ کریں اور ان کی چیزیں خریدیں ہماری ایکانومی اور ان کی ایکانومی ایسی طرح بڑھتی ہے اور بیلد ہوتی ہے بہت اچھا ہے بہت مزا آیا اور بہت اچھی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ کو ایک جگہ پہ مل گئی اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ پارکنگ ایشو بہت ہے پارکنگ صحیح ہونی چاہیے تو بہت اور لوگ آئیں گے اور ہمیں اپنی لوکل جو ہے نا انڈسٹری اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اور کوئی پیارا سا گانا زنا دے گانا مجھے گانا نہیں آتا اپنی ہم عمر لڑکیوں کو کیا ہم ایسی دینا چاہیے لڑکیاں اوہ اچھا خواتین کو یہاں پہ میں نے بہت زیادہ خواتین آرٹیزنز دیکھی ہیں بزنس ومن انٹرپنیوز دیکھی ہیں تو بہت خواتین کو پارٹسپیج کرنا چاہیے بہت ساری میں نے بہت امپریسٹ ہوں بڑے ریموٹ ایریاز سے میں نے یہاں پہ خواتین انٹرپنیوز دیکھی ہیں تو آئی وز ریلی امپریسٹ ان کا کام بہت اچھا تھا ناظی مرسل اس وقت ایک اور فیملی موجود ہے ان کو بھی میں اپنے پرام میں ولکم کرنا چاہوں گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت اب موجود ہیں لوگ ورسا میں اور یہاں پہ جو ہے کے پی کلچر انڈ ٹوریزم کے توسط سے لوگ لوگ ملے جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے آج کی سیکٹیویٹی کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری قوم کو میرے طرف سے اسلام آئیکم بڑا مزہ آ رہا ہے یہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ اس طرح کا ایوینٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے آج سے کوئی آٹھ دس سال سے جو پاستان میں آہ یہ ٹوریسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے امن آیا ہے اس ملک میں ہمیں جو ہے اس پر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ہمارے طرف سے پوری قوم کو مبارک ٹھیک ہے اور آپ کیا کہنا چاہو گی سٹوڈنٹ ہو آپ ہاں نہیں میں ٹیچر ہوں میں نے ویسے جو ہے نا لوگ ریجویشن کی ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں کہ ملک اتنے سالوں بعد ہم بچپن میں بہلے آتے رہے ہیں لیکن وہی ٹیرریسٹ جیسے جو ہے نا سارا کچھ بند ہو چکا تھا لیکن اب ہم بہت خوش ہیں کہ ملک اتنے دن سالوں بعد جو ہے یہ کھلا ہے اور کافی کلچر دیکھنے کو ملے اپنے خیبر خبختوں خواہ میں خیبر خبختوں خواہ زیادت ہوں تو مجھے اپنے کلچر کا دیکھنے کو ملے آر بھی آہ سندھی کلچر دیکھنے کو ملے بہت مشاہ رہے ہیں پنجابی کلچر دیکھنے کو مل رہے تو آہ میں بہت خوش ہوں ٹھیک ہے، تو جلے ہم آپ سے ایک ٹیچر بھی ہیں کیوں پاتوں پاتھ بھی ہم آپ سے رب كوسٹن گھرتے ہیں مرد کے دماغ منت، اساج ت vineپآلہ کا پات ہوا ہرًا جازید ہوتی ہے میں لڑکیوں کے دان زیادہ تھیں یا لڑکوں کے دان زیادہ ہوتے ہیں نئی سب کے دان پرابر ہوتے ہیں یہ کس نے کہا آپ نے کہا یہ میں نے کہا مجھے سب سے زیادہ اچھی یہ لگی کہ یہاں پہ کوویٹ کے بعد کوویٹ کے بعد جو سب لوگ ایک ساتھ اکھٹے ہو گئے ہیں تو انجوائیمنٹ ہو رہی ہے اور جو پہلے ہم ٹریسٹ لے رہے تھے ٹینشن تھا کوویٹ کے وجہ سے اس کے بعد ریلیپس ہو گئے ہیں تو دیکھ اس بائی مجھے بہت اچھا لگ رہے اپنی کلچر دیکھ رہی ہوں ایون مجھے بلوگستان اور یہ جو خاص پر گلگت مجھے بہت پسند ہے تو وہ بھی میں دیکھنا چاہتے ہیں آج کیونکہ کشمیر نائٹ ہے اور ہمارے لوگ ہیں اس وقت چمو کشمیر میں ہمارے بھائی ان کے ساتھ ہم اظہارے جگجیتی کرتے ہیں اور اسپیشلی لوگ فرصہ اور گورنمنٹ پاکستان کا دار از کافت پاکستان کے ہم سپیشل تھانکس ہے کہ انہوں نے یہ ایونٹ ہی ہے ارگنائز کیا اور منیج کیا اور بہترین طریقے سے یہ ہو رہا ہے اور اس میں ہمارا کلچر ہے پاکستان اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے جن کو معلوم نہیں جنہوں نے نہیں دیکھا جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں اور ان کو کلچر کے بارے میں اویرنس حاصل ہو رہی ہے یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارے رنگ ہے ہماری ثقافت کے بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا یہ ہمارے رنگ ہیں اور یہ ہماری ثقافت ہے تو ہمیں اپنے روٹس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا ہے سو یہاں پہ مزیدو لوگوں کو شامل کریں گے سو سٹریٹ ممیدہ اس کی کیا کہنا چاہیں گے آج کیسے اکٹیوٹی کے حوالے سے مشتہ یہاں لوگورسہ میں بہت اچھا میلہ چل رہا ہے اور کلچر کے حوالے سے ہمارے کسی کی اتنے لوگوں کو امنس نہیں ہوتی اس بات کی لیکن آنا چاہیے اپنے کلچر کو دیکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی لانا چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہوں ہمارے کلچر کے بارے میں کیا کیا ہمارے کلچر میں ہے جی ناظرین میرے ساتھ سکر موجود ہیں غوث اور غوث کو بھی میں اپنے پرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا غوث کیا کہنا چاہوں کہ آج کی سکٹیوٹی کے حوالے سے اسپیشلی آہ دی فرس ٹائم کے پی کلچر ان ٹوریزم کے حوالے سے لوگ ورثہ میں جو ہے ڈیفرنٹ پیویلنس کو جو ہے وہ سے جائے گیا جی اسلام علیکم میرے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب پاکستان جیسے ملک کے اندر اس طرح کے ایمیٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہے وہ زیادہ تر سٹریس میں اوپر سے حکومت کی طرف سے جو جو مسائل ہے تو اس طرح کے ایکٹیوٹیز جو ہے خاص طرح پر یونگ جنریشن کے لیے یا جو بچے ہیں یا جو بھی مطلب پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو کلچر دیکھنے کو ملتا ہے سو ایٹیز ویری گوڈ فارس کہ اس طرح کے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور میں سپیشلی جو ہے اس کا کریڈٹ جنہوں نے یہ سارے انتظامات کو لک آفٹر کر رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد اور اس کے علاوہ یہ یوتھ جو ہے ہماری خاص طرح ایمیسٹریز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے ایونٹ ہے اس میں آئیں اور چیزوں کو ایکسپلور کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایونٹ رینج کیا ہے لوگ پیرسا نے یہاں پہ اور دا میجر ٹیک آوے فور می اس کے یہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ چھوٹے سندگار ہیں اور فنکار ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کیونکہ بڑے اندیسٹریلیس بہت ہمارے سپورٹ پہ چل رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے ویڈی سپورٹ کرنا ہے موسیقی 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 سہریش ہوں رہے ہیں سہریش کو بھی اپنے پرام میں بلکم کرنا چونکہ سہریش کیا کہنا چاہوگی دماغ کی بطی ہون ہے آپ کی؟ ہاں جی بالکل ہون ہے کتنی ہون ہے؟ بہت زیادہ ہون ہے بہت زیادہ ہون ہے تو لڑکیوں کے زیادہ داند ہوتے ہیں یا لڑکوں کے ہیں؟ داند سب کی ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں نکالتا کونے زیادہ نکالتا زیادہ کونے؟ ہاں لڑکیاں زیادہ کھاتی ہیں یا لڑکے؟ لڑکے لڑکے زیادہ کھاتے ہیں لڑکیاں کہتے ہیں ہم زیادہ کھاتے ہیں اچھا نہیں مجھے لگتے لڑکے زیادہ فوڈی ہوتے ہیں لڑکیاں منٹین کرتی ہیں نا بیٹ کو چلے آج کیسے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے ایونٹس تو ہونے بھی چاہیں اور پلیز پارٹسپیٹ کریں کیونکہ یہ پوزیٹف آپ کا ایک ایمیج ہے پاکستان کا جو دنیا دیکھ رہی ہے اور اگر آپ لوگ کی پارٹسپیشن نہیں نہ ہونی تو پھر ہم لوگوں کو جو ایک پولٹیف ایمیج ہے اور ایک جو میسیج ہے وہ ہم کنوینی کر سکیں گے تو بھئی ڈو وزیٹ ایسے ایونٹس کو ضرور آئیں سپورٹ کریں پاکستان پاکستان کی کلچر کو پرموٹ کریں تاکہ ہمارا بھی ایک پولٹیف ایمیج باہر جائے موسیقی موسیقی اجا کیا گینا چاہیں گے آج کیسے ایکٹیوٹی کے حوالے تھے اور سب سے زیادہ کیا چیزیں آپ نے کھائی ہیں ابیداد اسلام بیٹھو میں نے اوورال ویسے سب چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے جو میری صحت ہے ہماری پاکستان میں آیسا کہ یہ جو ایونٹس ہونا چاہیے منتھلی نہیں تو اکیس یرلی تو ہونا چاہیے بس مہینے کہ مانک بدا دماغ کی باتتی آنا جی بالکل آنا لڑکیوں کے زیادہ دان ہوتے ہیں یا لڑکوں گے لڑکیوں کے زیادہ کھاتے ہیں دماغ اب یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ویسے ان کی سمائل زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کیا اس پرسپشن کو کیسے چینج کریں گے اس کو میں چینج نہیں کر سکتی جو چیز ہے فیکٹ نیچرل ہے یہ آج کے اس پیولین کے حوالے سے یہ فوڈ پیولین ہے جس میں ہم کھڑے ہیں اس فوڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے اور اوورال یہاں پر جو ٹریڈیشنل اینڈ آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے چیزیں ڈسپلے کی گئی ہیں اس فوالے سے کیا کہنا چاہیے جو اوورال یہاں پر چیزیں ہماری کلچر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس جو پاکستان میں ہمارا کیا کیا کلچر ہے ہم کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے اوورال ہر چیز ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بینگا پاکستانی ہمارا کیا کلچر ہے پنجابی سندھی ہر چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سپیشلی آج کی اس کلچر اور ٹوریزم اکٹیویٹی کے حوالے سے اور ویسے بھی ڈیفرنٹ پیولین سجیوں میں ہیں آرٹس کلچر اور کرافٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ڈسپلے چیزیں جو ہیں ہاں جی بالکل میں سارا وزٹ کیا ہے ماشاء اللہ پورے آل اور دا کنٹی سارے آرٹیزن ادھر آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ شکر کیا ہے کہ کرونا سے کچھ جان چھوٹی ہے اور لوگ دیکھیں کس طرح جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور اچھا لگ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کرے گے آئندہ بھی اسی طرح یہ رونکے جو ہیں وہ حال نہیں اور ہم سب اسی طرح خوشیاں مناتے لیں ٹھیک ہے تو کوئی دو علاہ نے گانا گنگنات ہے ہمارے ناظرین کے لئے جی نازی میرے صرف اس وقت موجود ہیں مینہ اور مینہ کو میرے اپنے پرام میں ولکم کرنا چونکہ مینہ کیا کہنا چاہو گی آج کی سیکٹیوٹی کے حوالے سے فہلے تو میرے بتاؤ دماغ کی باتتی آن ہے جی بہت اچھا ایونٹ ہے it's very cultural اور یہاں پہ ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ بیسکلی دوسرے ایونٹس میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ سارے چیزیں دیکھ کے بھی موڈ بندے کا بہت فیرس ہو جاتا ہے اور کافی کلچرل اور اچھی سی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو میرے بتاؤ دماغ کی باتتی آن ہے جی تو میرے بتاؤ لڑکیوں کے زیادہ داند ہوتے ہیں یا لڑکوں کے پتہ نہیں پتہ نہیں ہوتے ہیں میڈیکلی وی سی یا ایم میڈیکل سوڈنٹ چلیں چلیں لاسٹ پیو کی پیارہ سو سویٹ سا میسیج یہ دیں جو لوگ یہاں پہ آئے میں ہیں یا پھر ان کو جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کہ ہمیں ہر طرح کے کلچر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جتنی بھی ڈائیورسٹی ہے وہ اچھی ہوتی ہے مطبع ہر ایک کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہر ایک کے کلچر کو مطبع ہر ایکسیپٹ کرنا چاہیے سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہوں تمہاں کی باتتی ہوں جی ہوں مجھے باتاں لڑکیوں کے زیادہ دانت ہوتے ہیں یا لڑکوں کے ویسے اگر دیکھا جائے تو برابر ہی ہیں لیکن اکسر لڑکیوں کے زیادہ ہوتے ہیں لڑکیوں کے زیادہ ہوتے ہیں مجھے بتاؤ تو آج کا ایمنٹ یہ کیا تھا رہا یہ بہت اچھا نائز کیا ہے سیڈی اے نے تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ ہم لوگ اپنی کرافٹ وغیرہ سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں برنا ہم لوگوں کو خود جب ہی وہ اس طرح کپڑے برانے والی مشین تھی وہ مطلب جو پرانے زمانے کی تھی اس کا ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ اس سے کرتے کہ وہ جب دیکھا تو پتا لگا یار کتنی سٹرگل سے بنتے تھے پہلے تو کافی اچھا تھا مزا آیا یہ دماغ کی بطی آن ہے؟ بلکل آن ہے اور آپ کی بھی آن ہے؟ لڑکیوں کے زیادہ دانت ہوتے ہیں لڑکو گئی؟ لڑکیوں کے لڑکیوں کے اچھا یہ زیادہ لڑکیوں کے کوئی جاتے ہیں؟ کیونکہ نظر ہونی کے آتے ہیں نظر ہونی کے آتے ہیں؟ پھر تو ٹنٹہ ہونے کے اشتہار میں لڑکا ہونے چاہیے لڑکی ہونے کی جگہ لڑکی ہونی چاہیے تھی نا؟ میسیج کیا دینا چاہیے آج کی سکٹیوٹی کے والے تھے؟ ہونا چاہیے بہت اچھا ہے ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہم نے ایک ہی دن کے اندر پورا پاکستان گھوم لیا ہے اور آپ نے؟ ہمیں بھی بہت اچھا لگا بہت سی کلچرز دیکھے ہیں بہت مزا آیا ہے ان کو دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا مطلب ہر کلچر میں کیا ہوتا ہے بہت بچھا لگا ہے ناظرین انہوں نے پورا پاکستان گھوم لیا گیا انہوں نے ایک ہی دن میں گھوم لیا ہے تو آپ ہمیں بتائی گا کہ آپ نے کتنے دن میں گھوم لیا ہے جیتو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی اس پروگرام کو آپ نے کیا ہوگا اپنی فیڈ بیک سے مجھے اگر کیجئے گا میرا اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سا گیا رکھی گا ٹل اینسٹی ون اللہ حافظ موسیقی 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 ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے کیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیار رکھیے گا ٹیلینہ سٹیونڈ اللہ حافظ اللہ حافظ